السلام علیکم ورحمت اللہ و بارکاتہ ہو امید ہے آپ سب کے حدیت سے ہوں گے اس لیکچر میں ہم فا اور کاف کے باقی لیٹرز کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ دیکھیں گے کہ فا اور کاف اگر سٹارٹنگ پر آ جائے تو باقی لیٹرز ہم اس کے ساتھ کیسے اٹیج کرتے ہیں تو اس کی جو پہلی سٹوک ہے وہ ہم بلکل سیم بنائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے ہم یہ سٹوک لگائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اپنا علیف اٹیج کریں گے یہ ہمارا فا علیف یا کاف علیف ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہم فا یا کاف باقی سے لکھتے ہیں کہ اس طرح اوپر جائیں گے پھر اس طرح کلم کو روٹیٹ کرتے ہوئے نیچے لے کے آئیں گے یہاں سے ہم سٹوک بنائیں گے جیسے ہم نے علیف کے ساتھ بنائیں یہاں پہ اب ایک چیز کو آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ جو ہم سٹوک بنا رہے ہیں جہاں پہ ہم باقی ساتھ اس کا کنیکشن لگائیں گے تو یہ جو کنیکشن ہے اس میں اور یہ جو ہم نے فا یا کاف کی شیئر بنائی ہے اس میں زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے یہاں سے ہم اس طرح باقی سٹوک بنائیں گے یہ ہمارا فا یا کاف کا با تا یا سا کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشن ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہم فا یا کاف کا جیم کے ساتھ کنیکشن کیسے بناتے ہیں یہ پہلے سٹوک ہماری بلکل سیم ہے اب یہ جو سٹوک ہم اس طرح لے کے آ رہے ہیں اس طرح یہ اس کی بلکل سیم بنائیں گے جیم کی سٹوک ہم اس سے تھوڑا سا آگے سے سٹارٹ کریں گے یہاں سے ہم اپنی جیم کی سٹوک بناتے ہیں یہ ہی تھوڑی سی یہاں سے ٹیڑی ہو گئی لیکن ہم اپنی دیار رکھ رہے ہیں یہاں سے ہم واپس جیم بنائیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا فا یا کاف جیم ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہم فا یا کاف کا دال کے ساتھ کسی کنیکشن بناتے ہیں یہ بلکل سیم بنائیں گے ٹھیک ہے پھر یہاں سے یہ والی سٹوک بنائیں گے جیسے ہم نے اس کے ساتھ بنائی ہے یہ والی سٹوک بنا کے یہاں تک لے آئیں گے یہاں سے اپنا دال والی اپنی دال والی سٹوک بنائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے ہم واپس اوبر لیپ کرتے ہوئے آئیں گے اور یہاں سے اپنا دال اٹیچ کر دیں گے یہ ہمارا فا یا کاف دال ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہم فا یا کاف کورا کے ساتھ کیسے جوڑتے ہیں یہ ہمارا فا یا کاف ہے اس طرح اوپر لے کے جائیں گے پھر یہاں سے اس طرح نیچے لے کے آئیں گے پھر یہاں سے اپنی سٹوک بنائیں گے اور یہاں سے اپنا را جو ہے وہ سٹارٹ کر لیں گے یہ ہمارا فا یا کاف کا را کے ساتھ کنیکشن ہے ٹھیک ہے تو آ کے ہم شے پر آئیں گے پھر اس کی سٹوک بنائیں گے پھر ہم این کی جو ہم نے اینڈنگ یا میڈل شیپ دیکھی تھی وہ والی شیپ بناتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم الگ سے کنیکشن بنائیں گے یہاں سے اس طرح ٹھیک ہے پھر یہاں سے یہاں سے کنیکشن لگائیں گے اس طرح واپس آئیں گے ٹھیک ہے جیسے ہم آگے انڈویجن میں این بناتے ہیں ویسے آئین بنائیں گے یہ ہمارا فا یا کاف آئین ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں گے کہ ہم فا یا کاف کو فا کی ساتھ کیسے جڑتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا فا یا کاف ہے پھر یہاں پھر ہم اس کی سٹھوک بنائیں گے اور پھر جو ہم نے میڈل اور اینڈنگ شیپ پڑی تھی وہ بنائیں گے کہ ہم یہاں سے اپر لے کے جائیں گے یہاں سے اس طرح بنائیں گے اور پھر یہاں سے اس طرح نیچے لے کے آئیں گے یہاں پہ اپنا فا جو ہے اس کی سٹھوک بنائیں کہ یہ ہمارا فا یا کاف فا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہم فا یا کاف کو کاف کی ساتھ کیسے جڑ سکتے ہیں یہاں سے ہم اپر جائیں گے پھر اس طرح آئیں گے یہاں سے اپنی سٹھوک بنائیں گے اور پھر کاف میں ہم نے کہا تھا کہ تھوڑی سی چینگی ہینڈ پہ یہاں سے بلکہ سیدھا جائیں گے اور پھر یہاں سے اوپر جائیں گے جیسے ہم نے سٹارٹنگ پہ لکھا یہاں سے ہم اس طرح آئیں گے اور یہاں سے اپنا کاف جو ہے وہ اٹیچ کریں گے یہاں سے نیچے آئیں گے اور یہاں سے کاف اس طرح اٹیچ کریں گے اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے فا اور کاف تک جو لیٹرز کیے ہیں ان میں ہم نے اگر ان لیٹرز کو یہ کہ ہم فا را کیسے لکھ سکتے ہیں تو یہ ہم فا بنائیں گے یہاں سے اوپر لے جائیں گے پھر اس طرح نیچے لے کے آئیں گے یہ ہمارا فا ہے اس کے ہم یہ سٹروپ بنائیں گے اس کے ہم ساتھ را ٹیچ کریں گے یہ ہمارا فا یا کاف را ہے اب ہم اگر دوسری قسم کا فا یا او کاف کی ساتھ را کا جو کنیکشن اور تربو دیکھنا سکتے ہیں تو وہ ہم اس طرح بنائیں گے یہاں سے ہم اپنی شوک بنائیں گے یہاں سے ہم اس طرح بنائیں گے را کی اور ساتھ ہم اس کے را بنا دیں گے یہاں سے ہمارا دوسری قسم کا را ہے یہ ہمارا فا یا کاف را ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہم فا کی ساتھ سین کو کیسے اٹیچ کر سکتے ہیں تو یہ شیپ بنائیں گے اس طرح اوپر لے جائیں گے پھر نیچے لے کے آئیں گے یہاں سے اس کا کنیکشن بنائیں گے یہاں سے سین کی پہلے سٹوک بنائیں گے پھر سین کی دوسری سٹوک بنائیں گے پھر نون گرناہ بنا دیں گے کہ اس کے ساتھ آپ نے نون گرناہ اٹیچ کر لینا ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ فا کے ساتھ سوات کو کیسے اٹیچ کرتے ہیں یہ ہمارا فا ہے یہاں پہ ہم سوات کی جو ہم نے آنکھ کہی ہے کہ ہم سے آنکھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ بنا لیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا سوات ہے اس کے ساتھ بھی ہم نون نہ بنا لیتے ہیں یہ ہمارا فا یا کاف سوات ہے اب ہم دیکھیں گے کہ فا یا کاف تواں کیسے لکھتے ہیں ہم سوات کی طرح لکھیں گے لیکن اس میں این پہ نون گناہ نہیں آتا تو یہ ہمارا فا ہے اس کے ساتھ سٹوک بنائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اپنا تو اپنا یہاں پہ ہم تو آ کر ٹھیک ہے سٹوک جو الیف ہے یہ ہمارا فا کاف دعا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فا کو این کے ساتھ کیسے لکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے شیپ یوز کی تھی یہ والی آئین کی یہاں سے اس طرح جائیں گے اور یہاں سے جو ہے اس طرح جو ہم نے شیپ یوز کی تھی